دوستو بولیوڈ میں کئی ایسے چائلڈ آرٹسٹ آئے جنہوں نے آتے ہی سب کے دل جیت لئے لیکن سمائے کے ساتھ کئی آرٹسٹ اس انڈسٹری سے گائب ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ویکتی کی بات کریں گے جنہوں نے بہت چھوٹی سے عمر میں انڈسٹری میں قدم رکھا تھا اور آتے ہی سب کے دل جیت لئے تھے اور حالی میں ان کی شادی شویتہ اگروال سے ہوئی ہے دوستو ہم کسی اور کی نہیں بلکہ انڈیا کے جانے مانے سنگر عدت نارائن کے بیٹے عدت نارائن کی بات کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں عدت نارائن کی زندگی سے جڑی کچھ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا شاید آپ کو عدت نارائن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو آپ نہ جانتے ہوں اور اگر آپ عدتی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو عدتی کا فل نیم عدتی نارائن جھا ہے اور ان کا جن 6 آگست 1987 کو ممبئی میں ہوا تھا اور 2020 کے ساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے 33 سال انہوں نے اپنی سکولنگ اتپال سکول سے کی ہے عدتی کے پتا بولیڈ کے جانے مانے سنگر ہیں اور بچپن سے اپنے پتا کو سنگنگ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا بھی دھیان سنگنگ کی اور بڑھنے لگا اور بہت ہی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے سنگر بننے کا فیصلہ کر لیا تھا عدتی کے ماتا پتا چاہتے تھے کہ وہ آگے پڑھے لیکن ان کا من بلکل کتابوں میں نہیں لگتا تھا پھر بھی اپنے پیرنٹس کے خاطر انہوں نے مٹھی بھائی کالیج آف کومرس ممبئی سے کومرس میں گریجویشن کی اس کے بعد وہ لنڈن چلے گئے جہاں پر انہوں نے ٹیک میزک سکول لنڈن سے انگلیش کانٹیمپراری میزک میں ڈپلومہ کیا عدتی پیشے سے ایک سنگر، لیریسسٹ، ٹیلیویجن پریزنٹر اور فلم سکور کمپوزر ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے عدتی کے کیریئر کے بارے میں عدتی نے اپنے سنگنگ کیریئر کے شروعات 1992 میں فلم مہینی سے کی تھی اور اس کے بعد عدتی نے اپنے پتا عدت نارائن کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کیا انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ رنگیلا فلم کا اکیلے ہم اکیلے تم گانا گیا تھا جو کی ریلیز ہوتے ہی سپر اٹ ثابت ہوا اور اس گانے سے عدتی کو لوگ جاننے لگے یہاں تک کہ اب انہیں ایکٹنگ کی آفرز بھی آنا شروع ہو گئی تھی 1995 میں عدتی نے فلم پر ایوارڈز میں لیٹل وانڈرز پر پرفارم کیا تھا جسے دیکھ کر ڈیریکٹر سبحاش گائے نے اپنی فلم پردیس میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر عدتی کو کام کرنے کی آفر کی اور عدتی نے یہاں سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا بھی آغاز کر ڈالا دوسری بار عدتی 1998 میں سلمان خان اور ٹوینکل خنک کی مووی جب پیار کسی سے ہوتا ہے میں نظر آئے اس فلم نے عدتی نے سلمان خان کی بیٹے کا رول پلی کیا تھا جسے لوگوں کی عور سے کافی سرہا گیا اور یہ مووی کافی سپر اٹ ثابت ہوئی تھی ایکٹنگ کے بعد عدتی نے اپنے خود کا میوزک ایلبم لانچ کیا جو کی اس سمائے کافی پاپولر ہوا تھا لیکن عدتی کو اپنے سنگینگ کیریئر میں پہچان تب ملی جب انہوں نے 1996 کی مووی ماسوم کا چھوٹا بچہ جان کے گانا گیا تھا یہ گانا ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اس گانے کو لوگوں کی عور سے کافی پیار ملا تھا ایکٹنگ اور سنگینگ کے بعد عدتی نے اینکرنگ کرنا بھی شروع کر دیا 2007 میں انہیں انڈیا کے ریالیٹی شو سارے گامہ پاک کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا اور اپنی باتوں سے انہوں نے اس شو میں کئی لوگوں کے دل جیت لیے اس شو کو ہوسٹ کرنے کے بعد عدتی نے اپنے پتا عدت نارائن کے ساتھ کانسرٹس کرنا شروع کیے جہاں سے انہیں کافی کانفیڈنس ملا 2009 میں عدتی بولیڈ مووی شاپت میں لیڈ رول پلے کرتے ہوئی دکھائی دیئے یہ ان کی پہلی مووی تھی جس میں انہوں نے لیڈ رول پلے کیا تھا لیکن یہ مووی بڑے پردے پر سفل نہ ہو سکی 9 کروڑ کی بجٹ میں بنائی گئی اس مووی نے باکس آفیس پر 11 کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا اس کے ساتھ ہی اس فلم کا ٹائٹل ٹریک بھی عدتی نے خود کمپوز کیا تھا لیکن اسے بھی لوگوں نے کچھ خاص پسند نہیں کیا سنگنگ اور ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ عدتی نے ہوسٹنگ کو بھی نہیں چھوڑا 2011 میں انہوں نے سونی ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے ریالیٹی شو X Factor کو ہوسٹ کیا 2014 میں انہوں نے اپنا خود کا بینڈ کھولا جس کا نام انہوں نے The A Team رکھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کئی سنگل ٹریکس ریلیز کیا جیسے کی تو ہی پیار ہے تیرا عشق جی پاؤں محبت اور بہکا بہکا 2020 میں عدتی نے انڈیا کے سب سے بڑے ریالیٹی شو انڈیاں آئیڈل کو بھی ہوسٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی چرچاؤں میں بھی رہے تھے اور اسی شو کے جج نیہا ککڑ کے ساتھ انہوں نے گوہا بیچ گانا بھی ریلیز کیا جو کافی سپرٹ ثابت ہوا تھا عدتی نے اپنے کیریئر میں کئی سارے ہٹ سانگز کیے ہیں جیسے کی تطر تطر کیسے مجھے گوہا بیچ اور بہکا بہکا آپ کو ان کا کانسا گانا پسند ہے یہ میں نیچے کمنٹس میں بتائیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں عدتی کے پریوار سے ان کے پتا کو تو سبھی جانتے ہیں ان کا نام ہے عدت نارائن ان کی ماں کا نام ہے دیپا نارائن عدتی کی ایکس گرل فرن کا نام ہے نیہا ککڑ اور نیہا کی شادی کے بعد عدتی نے بھی فورا نہیں شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ آج کل کافی چرچاؤں میں ہیں ان کی وائف کا نام ہے شویطہ اگروال اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے عدتی کے انکم کے بارے میں عدتی ایک سانگ کے تین لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ریالیٹی شوز میں پر اپیسوڈ ڈیڑھ لاکھ روپے فیس چارج کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کچھ برینڈز کو انڈوز بھی کرتے ہیں جن سے ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے عدتی نارائن کی نیٹورٹس کے بارے میں ان کی نیٹورٹس ہے چالیس کروڑ روپے اب چلیے دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں عدتی اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں ان کے گھر میں ساتھ بیڈرومز ایک کچن ایک آلیشان گارڈن اور ایک سویمنگ پول موجود ہے جو ان کی گھر کی خوبصورتی اور بڑھا دیتا ہے اور ان کے اس گھر کی کیمت ہے چالیس کروڑ روپے اور ان کے گھر کی فوٹوز اور ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے عدتی کی کارز کلیکشن کے بارے میں عدتی کے پاس ایک مرسیڈیز بیند سی ایل اکار ہے جس کی کیمت ہے چالیس لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کیو سیون بھی ہے جس کی کیمت ہے نبی لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی عدتی کی لایفشل ویڈیو اگر آپ ان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکس ویڈیو کس سیلیبریٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی